اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع گفتگو یہ تھا کہ ہم اپنے روزے کو احسن طریقے سے کیسے پورا کریں اور اس کا عجر و سواب ضائع ہونے سے کیسے بچائیں اس میں ٹی وی بغیرہ کے حوالے سے بات ہوئی ایک اور ہے مسئلہ جس میں ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں وہ ہیں شاپنگز کوئی رمضان سے پہلے شاپنگ نکلے گا انتظار میں بیٹھے رہیں گے جب رمضان آ جائے گا تو بازاروں میں نکل جائیں گی عورتیں اس قدر بازاروں میں رش ہو جاتا ہے رمضان کے دوران کہ اگر آپ نے ڈاکٹر پر جانا ہے مریض کو لے کر رستہ نہیں ملتا کیوں کیا رمضان اسی لیے آتا ہے کہ آپ بازاروں میں نکل جائیں عورتوں کو تو ویسے ہی اللہ نے حکم دیا ہے اپنے گھروں پر سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ بیٹھو باوقار عورتوں کی طرح بلا ضرورت میں نکلو اور دوسری بات جو آپ نے اید کی شاپنگ کرنی ہے بلکل آپ کا حق ہے کیجئے رمضان سے پہلے کیجئے رمضان کوئی اچانک آ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا جی آج رمضان آنے شابان میں کیجئے شاپنگ اس سے بھی ایک مہینہ پہلے کر لیں رجب میں شاپنگ کر کے رکھ لیں کیا ہے لیکن نہیں ہم نے تو جو اید کولیکشن آنی ہوتی ہے نئی برینڈ کی وہ پہننی ہوتی ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جوڑا ہم پہن لیں جس کا پرنٹ کسی دوسری بھی بہن نے یا ناندے نے یا بھابی نے پہنا ہوا ہو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ چیز آپ کو کس قدر خود پسند بناتی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ رمضان کا قیمتی وقت کس طرح بازاروں میں زائع کر دیتی ہیں ایک بیکار کام میں آپ کو جنت کے لباس کی کوئی خواہش نہیں آپ کا پتہ جنت کے لباس کیسا ہوگا ستر ستر لباس ایک ایک عورت کو پہنائے جائیں گے اور اس کے باوجود وہ اس قدر مخملی اور باریک ہوں گے کہ ان کی پندلیاں جھلکیں گے اس قدر نرم ملائم ہوں گے اس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کوئی طلب ہی نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں گے سے رہ روئے منزل ہی نہیں چاہتا ہی کوئی نہیں ہے اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے کھانے پکانا سال بھر جتنا آئل ہم اس مہینے میں استعمال کر چھوڑتے روزے کا مقصد کیا ہے تقویٰ کا حسن تقویٰ کی بنیاد کیا ہے کم کھانا کم سونا کم بولنا کم سونا اور بولنا آئے گا کم کھانے سے یہ اسی چیز کی پریکٹس رمضان میں کرائی جاتی ہے ہم اتنا سارے سال میں نہیں کھاتے جتنا ہم رمضان میں کھا لیے اور کھاتے بھی کون سا فوڈ ہے وہ جو اپنے انگریڈینٹس میں ہائی بہت ریچ فوڈ ہوتے خاص طور پر تلنے کے حوالے سے اتنا ظلم کرتے ہیں ہم جانوں پر جس کی حد نہیں اور اتنا کھا کر پھر مگر مچھوں کی طرح لمبے لمبے پڑ جاتے ہیں سادہ کھانا کھا لیے آپ ضرور گوشت کھائیں آپ ضرور کچھ کھائیں لیکن سادہ کھائیں جو آپ کے لئے صحت بخش ہو پھل اللہ نے عطا کیے ہیں آج کل تو ایسے بھی گرمیاں ہیں بہتہاشا پھل ہے ہمارے پاس پھل کھائیں دودھ کا استعمال کریں چسکوں میں وقت گزارے رمضان کو اس سے دو نقصانات ہوتے ہیں پہلا آدھا دن کی چند میں گزر جاتا ہے اثر بھی نکل گئی جی اوہ اوہ فلان جیس تلیلی تھی اوہ اوہ فلان جیس کا پہلے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے فلان کرنا ہے ڈھمکان کرنا ہے اثر بھی نکل گئی مغرب کی نماز کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی اکثر اوقات حواتین افتاری کے لیے لیٹ پہنچتی ہیں کیونکہ وہ تل رہی ہوتی ہیں گرمہ گرم اور پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر جب وہ آتی ہیں یعنی کھڑے کھڑے وہاں روزہ کھولی یا پھر جب وہ پہنچی تو اب بیٹھ کر کھانے لگیں کیونکہ سارے دن کا روزہ تھا تو اس میں مغرب قضاء ہوگی کوئی ہوشی نہیں کیا فائدہ ایسے کھانے بنانے کا کیا فائدہ کیا کوئی یعنی مقابلہ ہو رہے کوئی ککنگ کمپیٹیشن ہو رہے آپ آگے بیچھے نہیں بنا سکتے ایک کا چیز بنا لیں چلے بہت اگر بچے ہیں گھر میں بڑا شوق رکھتے ہیں تو ایک کا چیز بنا لیں اپنا وقت عبادت میں لگائیں ککنگ میں نہیں یہ بھی ایک فتنہ ہے شہرحان نے مصروف کر دیا آپ ضرور کھائیں ضرور بنائیں مگر معروف طریق پر ایک کا چیز بنا لیں ساتھ سادہ کھانا بنا لیا الحمدللہ کھائیں پیئیں لیکن سارا دن کیچن میں مدگوسی رہیں کوئی فائدہ نہیں روزہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کسی میں حمد نہیں ہو جوٹ کر جا کر ترابی پڑ کر رہا ہے کیونکہ کھائی اتنا لیتے ہیں ننڈیل اتنا لیتے ہیں جب چیزیں بے شمار ہوگی پاک چھے چیزیں بنی ہوگی دو دو پیس لے کر بھی پیٹ بہت بھر جائے گا چیز کی اگر ورائٹی کم ہوگی تو قدرتی طور پر کھانے کا پورشن بھی کم ہوگا جب وہ کم ہوگا تو اتنا پیٹ ناک تک نہیں بھریں گے ہم کہ ہم جا کر نماز میں کھڑی نہ ہو سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا برطن جو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے ایک صحابی نے اووریٹنگ کی ہوئی تھی تو انہوں نے زور سے ڈکار لیا تو آپ کو بہت ناغوار گزرا آپ نے کہا ہم سے دور رو رہو اور یہ اپنے ڈکاروں سے ہمیں تکلیف مت پہنچاؤ اور آپ یقین کیجئے جن کو تجربہ ہے وہ یقیناً ہوگا کہ یعنی جو نماز میں ترابی ہوتی ہے اس میں ساروں ساری یہی کچھ کہا رہے ہوتی ناک ناک تک تو بھرے ہوتے ٹھیک ہے یہ بھی آپ وقت ضائع کرتی ہیں پھر اس کے علاوہ رمضان میں یہ جو آپ کے فیشل بغیرہ شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی وقت کا ضائع ہے جو کام آپ نے کر دیں آپ رمضان سے پہلے کریں اور رمضان میں اگر آپ نے نماز پڑھی باوضو رہیں تو آپ کو کسی فیشل کی ضرورت نہیں پڑھی یہ بیسی بڑی خوبصورت نظر آئیں گے اور تیسری چیز سارا وقت سو کر گوا دیں روزہ رکھا اور سو گئے اس ہی لگا کر سوئے ویں اور سوئے ویں اور سوئے ویں بڑا احسان کیا توٹ کر فرض پڑھ لی رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے بھائی یہ رمضان حصول تقویٰ کا مہینہ ہے اللہ نے کہا ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیئے تم سے پہلی عمتوں پر بھی فرض کیے تھے مقصد کیا ہے شاید تم ایسے ہی متقی بنو ایسے ہی تقویٰ حاصل کر لو تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے کم کھانے سے کم سونے سے یہ نئی سادے سال سے زیادہ نین ہم رمضان میں لیتے ہیں اور نماز کے اوقات پر بچوں کو نہیں اٹھاتے بچوں سے منا جوان بچے کہ جی روزہ ہے تو اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پھر روزہ پہ احسان کیا کرنا ہے بھائی دہنے دھو روزہ تو روزہ کو فرض سمجھئے روزہ کو اس کی صحیح روح کے ساتھ رکھئے اور حواتین کا ایک اور معاملہ غیبتیں کرنا بحث کرنا جھوٹی سچی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ان سے بھی اشتناک کیجئے اگر کسی کسا تڑائی جگڑا ہے تو معذرت کر لیجئے اب دیکھئے میں پھر ارض کروں گی آج کل جو ہم اب روزے رکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ رب کریم ہمیں توفیق اور صحت اتا کرے اور محلت اتا کرے تو یہ یعنی سولہ گھنٹے اتنی مشکت کے بعد ایسی احمقانہ حرکتوں کے ذریعے اس کو زائع کر دینا کیا یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے اللہ نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عورت سوت کاتے اور کاتنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے یہ مثال مجھے بالکل ایسے ہی لگتی ہے ایسے لگتے ہیں جیسے ہم لوگوں پر فٹ آتی ہے اپنے ہاتھ سے کام کر کوئی سیاغ لگا دینا اپنے پیروں پر کوئی ہاری مارکن تو لہذا ان چیزوں سے اشتناب کیجئے ٹی وی سے بچنا ہے آپ نے موسیقی سے بچنا ہے آپ نے لغز کاموں سے بچنا ہے آپ نے یعنی بے فائدہ کاموں سے آپ نے حالت روزہ میں جھگڑے سے بچنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے بے نمازی رہنے سے بچنا ہے اور وقت ضائع کرنے سے بچنا ہے رمضان کا ایک ایک لمحہ کی مطیقی ہے جس وقت آپ کام بھی کر رہی ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتے رہے یاد رکھئے رمضان میں ہر نیکی کاجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے لہذا اس کے ہر لمحے کو قیمتی جانئے اور اس رمضان کے متعلق یہ سوچئے کہ ہو سکتا ہے ہماری زنگی کا آخری رمضان کیونکہ یہ ممکن ہے نا کون جانے اگلے سال رمضان آئے تو ملاقات ہو کے نہ ہو تو اگر رمضان آئے اور ملاقات نہ ہو ہم نہ ہوں رمضان کے لئے اس کے استقبال کے لئے تو کم از کم یہ رنج تو نہ رہے کہ رمضان آیا اور ہم بخشش بھی نہ پاس سکے میری باتیں تلخ ضرور لگی ہوں گی آپ کو لیکن غور کیجئے چونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں میرا بس چلے تو میں آپ پیسے ایک ایک کو کندو پر اٹھا کر جنت میں لے جاؤں لیکن جنت میں صرف ہمیں ہمارے عمل لے کر جائیں گے اللہ رب بکریم آپ نے فضل سے ان عملوں میں وزن ڈال دیں گے لیکن بہرحال پاسنگ مارکس تو لینے ضروری ہے اسی لئے آپ سے گزارش ہے میری باتوں پر غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان کو رمضان کی طرح گزارے آمین سبحانک اللہمہ بابی حمدکا ونشہدو اللہ الہ الا انتا ونستغفرک ونطوبو علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ